سلافہ رائے میں اور مخالوت میں فرق ہوتا ہے کمل طور پر جو پاکستان بننے کے لیے جتنی سٹرگل کی گئی وہ ایک دیموکریٹک سٹرگل ہمیں نظر آتی ہے بات قسمتی سے ستر سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے جمہوری اقداد کچھ نہیں ہوگا اندیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا جو ہماری اگر ایک ون لائن فلسفی ہے وہ یہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کی سطح پر ایڈوکیشن ہی ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم معاشرے میں بیٹری لا سکتے ہیں پاکستان کے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ جو ہم نے تین دن میں ایک مقالمے کی فضاء بنائی اور ایک دوسری کی بات کو سننے اور سمجھنے کا جو ہم نے ایک محول بنایا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اختلاف کیا اور ہمارے جو یہاں پہ کھڑے ہونے والے مربین تھے سہولتکار تھے ٹرینر تھے تو ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے اختلاف کیا لیکن بہت ہی ایک دوستانہ محول میں جس میں ہم نے ایک دوسری سے سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملا تو ہم اسی طرح کی سرگرمیاں کرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شاید واحد راستہ ہے جس میں شاید ہم جس کی ہمارے معاشرے کو بہت اشر ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے مقالمے کو فراغ دیں اختلاف رائے ہمارا بنیادی حق ہے جو ہمارا کانسٹیٹوشن ہمیں حق دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کا حق دیتا ہے ہمیں یہ کرنا جائے لیکن اختلاف رائے میں اور مخالوت میں فرق ہوتا ہے تو اس فرق کو ہمارے رویوں سے اس کی اکاسی جب تک معاشرے میں نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے معاشرے میں جو انتشار اور خاص طور پر ہم ابھی جو اپنے ملک کی مجودہ صورتحال دیکھتے ہیں تو شاید وہ اسی طرح کے مقالمے سے محروم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس وقت ہم جس وجہ سے بہران کا بھی شکار ہے تو اس پرگرام کا بھی یہ مقصد ہے کہ جس میں ہم نے بالخصوص پاکستان میں جو اگر ہم جمہوریت کے حوالے سے بات کریں تو 1947 سے لے کے آج تک جو پاکستان کا اگر آپ پورا نظام دیکھتے ہیں تو وہ پورا جمہوری دھانچہ آپ کو موجود نظر آتا ہے کہ ایک مکمل طور پر جو پاکستان بندنے کے لیے جتنی سٹرگل کی گئی وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہمیں نظر آتی ہے وہ جو ہمارا دھانچہ ہے ہمارا کانسٹیٹوشن ہے وہ ہمیں ایک پورا فریمورک دیتا ہے جسے جو ایک ڈیموکریٹک فریمورک کو شکل میں ہمارے سامنے ہے لیکن ہمیں بدقسمتی سے 70 سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے جمہوری اقدار ہمارے رویے ہمیں جمہوری نظر نہیں آتے ہمارے معاشرے میں جمہوری اقدار کا فقدان ہے لیکن بات اگر میں اس سے بھی آگے کروں تو جو ہمارے جو سیاسی نظام ہے اس میں بھی ہمیں جمہوری اقدار کا بڑا فقدان نظر آتا ہے بدقسمتی سے ہمیں ہماری ابزرویشن میں یہ چیز بھی آئی ہم نے جب اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے علماء کرام کے ساتھ کچھ مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اور جو دوسری جو مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے قائدین کے ساتھ بھی ہم نے فوکس گروپ دسکشنز کی اس حوالے سے کچھ کنسلٹیٹیو سیشنز کیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں جس میں ہمیں یہ لگا کہ پاکستان میں جو بڑا ہمیں نظر آیا کہ ایک تو تینوں لیول پہ ہمیں مسائل آیا کہ ایک سٹرکچر لیول پہ بھی مسائل ہیں جو آپ کا ساختیاتی دانچہ ہے وہاں پہ بھی کام کرنے کی بڑی اشار ضرورت ہے انسٹیٹوشنل لیول پہ بھی مسائل ہیں وہاں پہ بھی کام کرنے کی بڑی اشار ضرورت ہے تیسرا ہے آپ کا سوسائٹی کہ سوسائٹی کے اندر جمہوری اور جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے تو بہتر ہے اب ہماری جو اپروچ یہ فوکس رہی اس سارے میں جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو سٹرکچر لیول کو یا انسٹیٹوشنل لیول ہمارا فوکس نہیں رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ اور ہم لوگ ہیں ہم معاشرے کی اکاسی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ہمارا اپنا حقیقی معاشرہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس نظام کو بہتر سمجھ سکیں تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو اگلی آنی والی لیڈرشپ ہوگی وہ زیادہ انکلوسیو ہوگی وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہوگی وہ جمہوری نظام کو بہتر سمجھتی ہوگی تو شاید پھر ہم دادہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ شاید بہتر ہوگا یہ ایک اپروچ جو ہم نے اڈاپٹ کی ہے میں شاید توقع نہیں کرتا کہ اس کے ہمیں بہت جلد نتائج ملیں گے لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایک طویل مدتی جسے آپ کہتے ہیں وہ اپروچ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سفر ہے اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس کام کو شروع کیا ہے اور بہت سارے ادارے بھی کچھ کر رہے ہیں اور مزید بھی کچھ ادارے اس کام کو دے کر کریں گے تو شاید ہم تبقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا کیونکہ یہی ہمیں چیز ایک رستہ نظر آتا ہے کہ جس سے شاید ہم آگے بڑھ سکیں اور اس کا آغاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو نیچے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز لے کے آنی ہے کہ یہ جمہوری نظام آپ کا بہتر ہو جائے جمہوری اقدار ہو تو شاید آپ کو بارٹم اپروچ ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو معاشرے کی سطح پر کام کریں گے تو شاید یہ چیز اوپر ہمیں رفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ جب ہمارے عملی رویہ بہتر ہوں گے ہم خود انکلوسیو ہوں گے ہم دوسروں کو ایکسپٹ کرنا دوسروں کے حوالے کو برداشت کرنا دوسروں کے ساتھ رواداری کرنا اور انکلوسیو ہونا جب یہ ہمارے اندر ہوگا تو شاید ہم جب کل آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو چیئرمنٹ بنیں گے کوئی ناظم بنے گا کوئی ایم پی اے بنے گا کوئی ایم این اے بنے گا تو شاید آپ کی اپنی جو اپروچ ہوگی وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہوگی زیادہ انکلوسیو ہوگی تو اس اپروچ کے ساتھ ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس شیر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا بہت شکریہ